تحانہ ہڈیارہ کے علاقے میں چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ عائشہ اغوا کے بعد مسلسل دو مہینے جنسی زیادتی کا نشانہ بنائی گئیں مگر پولیس تاہال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی دو لڑکیاں جو ہیں ان کو جو پولیس ان کے ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہ کر سکی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں میاں امتیاز علی کی یہ ریپورٹ یہ ہیں چودہ سالہ صوبیہ اور تیرہ سالہ عائشہ جن کو تھانہ بڈیارہ کے علاقے میں اغوا کر کے دو مہینے تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا متاثرہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ملزم آصف نے دو مہینے خود زیادتی کی پھر ایک لاکھ کے عوض فروخت کر دیا چودہ سالہ صوبیہ کا کہنا ہے کہ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی ہم پہلے میں نے کنیس تاریخ تھی میرے عبو پتھوں کو گایا تھا میری میری تائی جون سے یہ ہسپیٹل گئی تھی اور یہ لوگ سب جی کمار بولانے آئے تھے پہلی میں اوچھایا تھا سب جی کہہ رہے ہیں سب جی توڑنے ہم ان کے گھر ساتھ سب جی توڑنے کے لیے گئے تھے ان لوگوں نے ہلتا ہم لوگوں گاڑی میں بیٹھا دیا تھا مرک ابتہ بیٹھا دیا تھا آگے لے گئے گئے تھے گر جمتے پھر وہاں ان لوگوں سے اجااستی کی تھی ان لوگوں نے پھر لوگوں نے آگے سے اپنے بہن پاس چھوڑی آئے تھے پھر ان لوگوں نے دیا ہے ہمارے بہن پاس چھوڑی آئے تھے کہ تمہارا لوگ آپ لوگا گھر لوگ پرشان ہو رہا ہوں گے آپ لوگوں نے گھر چھوڑک아یں گے پھر وہ لوگوں ہم لے گئے تھے پھر ہم نے آگے کانہ میں چھوڑ دیا تھا کانہ میں چھوڑ دیا سے لے جا رہی نہیں ان لوگوں نے مولی پیٹے ہوئے تھے ہم لوگوں کے لے گئے تھے مراکہ پٹی باندھ کے لے گئے تھے آگے اور وہ لوگ کافی آگے چلے گئے تھے ہم لوگوں نے کھوٹوں پر بند کرتے ہیں وہ کھوٹوں پر کام ہوتا تھا جب لڑکیا تھے جب کھولتے تھے دروازہ جاستی کر ساتھ متاثرہ لڑکیوں کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے دونوں بہنوں سے زیادتی کے حوالے سے بات کی گئی تو کوئی بھی واضح موقف نہ مل سکا